بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں اور بھائیوں کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ہم سیکھ رہے تھے صورت الفاتحہ کا اردو اور انگریزی ترجمہ تو چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں آج ہماری آیت نمبر پانچ ہے جس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اہدین السیرات المستقیم کیسے پڑھیں گے اہدین السیرات المستقیم اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا چلا ہمیں سیدھے راستے پر اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا guide us to the straight path اس میں میری بہنوں اور بھائیوں تھوڑا سا ہمیں ہدایت کے معانی کو سمجھنا ہے کہ اس میں جو کہا گیا اہدینہ یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پہلے صورت الفاتحہ کی ترتیب تھی اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام بیان کی گئی پھر یہ اقرار کیا گیا کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اس کے بعد پھر اپنی عبادت اور اپنی مدد چاہنے کو اس کی طرف منصوب کیا گیا یعنی اللہ کی حمد و سلام کے بعد اپنی عبادت کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی وحدانیت یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اس کے بعد اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں تین ان میں اب دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور سب سے پہلے جو دعا بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے سیدھے راستے پر ہدایت کی دعا یعنی سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت نصیب فرما تو یہ تو ایک اسلوب ہو گیا سورت الفاتحہ کا لیکن ہدایت کے جو معانی ہیں ان میں بڑی مزہد ہے ہدایت کا مطلب سیدھے راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلانا بھی ہوتا ہے اور لطف و انعیت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا یعنی ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی سیدھا راستہ ہمیں نظر آ گیا اب اس سیدھے راستے پر ثابت قدمی نصیب فرما اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرما اور پھر آگے فرمایا کہ سیدھا راستہ اب یہ کن کا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ہے کہ انعام کن پر فرمایا گیا اس کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے وہ نبی ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں سوالحین ہیں یعنی اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ نے انعام فرمایا تو ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے یعنی ان کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا اور اس کے بعد آگے غیر المغدوب علیہم ولدالین نہ ہی ان کا راستہ جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ تھا سورة الفاتحہ کی آخری تین آیتوں کا اردو اور انگریزی ترجمہ اس میں ہمارے لئے جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آخری تین آیتوں میں ہمیں تین دعائیں سکھائے گئیں پہلی دعا ہدایت کی کہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت نصیب فرما دوسری دعا ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا یعنی اگر آپ نیک ہیں آپ راہ ہدایت پر ہیں تو آپ کو نیکوں کا ساتھ ضروری ہے نیکوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملچلک رکھیں ان کی راہ پر چلنے کی دعا کریں دوسری چیز یہ ہے اور تیسری کہ برے اور گمراہ اور اللہ کا جن پر غضب ہوا ان سے بچیں تین چیزیں بہت ضروری ہیں بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں ہم خود تو نیک ہوتے ہیں ہم عبادت بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن ہم دوسرے نیک لوگوں کا ساتھ نہیں چاہتے دوسرے نیک لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راہ پر چلیں ان کے نقشے قدم پر چلیں تو یہ بھی گمراہی کی ایک بچہ ہوتی ہے کہ خود کو ہی اتنا نیک سمجھ لینا خود کو ہی اتنا پارسا سمجھ لینا کہ کسی اور کی نیکوکاری ہمیں نظر ہی نہ آئے اور تیسری چیز یعنی جن پر جو گمراہ لوگ ہیں ان سے نہ بچنا کیونکہ بہت آج کل جو عام طور پر لبرالیزم چل رہا ہے اس میں کیا کہا جائے دی سب ٹھیک ہیں یہ سب کے ساتھ چلنا ہے تو دیکھیں یہ بھی گمراہی کی ایک وجہ ہو جاتی آپ خود نیک ہیں نیک لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے گمراہ لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی میل جو رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ خاص آیتیں ہیں اور بہت ہی بنیادی چیزیں ان آیتوں میں سکھائے گئی ہیں کہ خود بھی نیک ہونا ہے اور نیک لوگوں کی راہ پر بھی چلنا ہے اور جو گمراہ ہیں ان سے بچنا بھی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سورت الفاتحہ کی یادی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی الحمدللہ آج ہماری سورت الفاتحہ مکمل ہوگئے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی سورت کے اردو درد میں اور انگریزی درد میں شکریہ